ندیم فروق صاحب بزرگو اور ساتھیوں سچائی کے ساتھ ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر تمہیں شاہد ہی ہوں نظامت کو ایک اضافی ذمہ داری ہے جو مجھے دی جاتی ہے اور مجھے وہ پوری کرنی ہوتی ہوتی لیکن اکثر مشاعرے کے ناظروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کہیں چھپ جاتی ہے اور وہ نظامت کا جو ان کا ہنر ہے لوگ صرف اسی کے لیے انہیں یاد رکھتے ہیں بھندارہ میں چونکہ اچھا سنا جاتا ہے تو آپ اگر اجازت دیں گے تو چند شیر آپ کی عدالت میں حاضر کر کے آپ کے دعائیں حاصل کروں گا اور شورہ اکرام کا ساتھ چاہتا ہوں سب لوگ اگر سن لیں گے چار مشروں سے اپنے سفر کا آقاز کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے اسی طرح سے پھر میں آپ کی خدمت میں غزل پیش کروں گا اور آپ کی ذہمتیں تمام ہیں چار مشرے پڑھتا ہوں گی اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے وگر نہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حسنہ بھی دے تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حسنہ بھی دے اے غزل کا مطلع پڑھتا ہوں اور دو تین شیر پڑھ کے آپ کی خدمت میں اپنی حاضری درج کراتا ہوں مطلع یوں ہے کہ وہ شخص بعمل تھا مگر زد پاڑ گیا زبیر بھائی دیکھئے کہ وہ شخص بعمل تھا مگر زد پاڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا اب شیر دیکھیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا مٹی سے اپنی جو بھی مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آدھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت سوہل بھائی اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اور جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے اب شیر سنیں کہ میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے ندیم شاہد میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے میری قسمت کی دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے تیرے بکشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے بندارہ کے اچھے لوگوں ایک بات بتاؤں ایک شیر مجھے آپ کو سنانا ہے اس ایک شیر کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا وہاں وہاں اس شیر کی وجہ سے مجھے بڑی دعائیں حاصل ہوئی ہیں بندارہ میں چونکہ اچھا سنا جاتا ہے تو یہ شیر میں آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے دو مصروں کی زہمت ہے اور اس کے بعد وہ شیر آئے گا بھائی زمیداروں آپ کی ذمہ داری دو مصریں برداشت کرنے اس کے بعد وہ شیر آئے گا زمانہ جس کے لیے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے خندر میں قیام کرتا ہے اب شیر سنیں یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سب سفید داریوں کے احترام میں یہ شیر ان کے قدموں میں رکھتا ہوں زمانہ جس کے لیے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے خندر میں قیام کرتا ہے زعیف فاپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھپکر سلام کرتا ہے آرے نردین بھائی پھڑی سے پڑھئیے زعیب پاپ سے جو بات تک نہیں کرتا ہے زعیب پاپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے بس آخر میں ایک غزل کا مطلع اور دو تین شیر اور آپ کی زحمتیں تمام کچھ اس طرح سے نہیں ترنم اور انم سے نہیں کوئل کے اندے میں نے کھائی نہیں ترنم سے نہیں پڑھنی ایسی ندیم بھائی ندیم بھائی ہاں جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں ترنم سے اچھا چلیے پہلے ندیم شاند نے کچھ شیر پڑھنے کے لیے کہایا ہم معاملہ فلائٹ کا ہو گیا ہے تو چار بجے تک مچھانا چلے اپنے پر کیا فرق پڑھتا ہے چائی کی میز بھائی ندیم بھائی یہ چائی کی میز بھی سناؤں گا آپ پہلے یہ دو تین شیر سنو جس کے لیے ندیم شاد نے کہا ہے ارشاد اس غزل میں یہ دو تین شیر پڑھوں گا اس میں کچھ کریکٹر آپ کو یہ نشار میں چھانکتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو پہچاننا آپ کا کام ہے میں شیر پڑھوں ارشاد ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے کی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے کی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وقوف کب تک بنو گے تم ہوچیار کب تک یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وقوف کب تک بنو گے تم ہوشیار کب تک اور یہ شیر بھندارہ کے نوجوانوں آپ کی نظر کرتا ہوں چلو اٹھو اور یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں شیوہ ستر کی بیٹھے ہیں شیوہ ستر کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سچر کمیٹی ایک کمیشن منایا گیا تھا رنگنات مشرا کمیشن ان دونوں کمیٹیوں نے ایک ریپورٹ دی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے بہت دینی ہے اور اس طرح کی ایک بڑی بڑی تفصیلی ریپورٹ وہ آئی لیکن ہماری حکومتوں نے اس ریپورٹ کو لوگوں کے سامنے اس لیے تو رکھا کہ ہمیں ضلیل کیا جائے لیکن اس لیے نہیں رکھا کہ اس پر کوئی کام کیا جائے اور اس حالت کو بدلنے کی کوشش ہو ایک شاعر اس سے شیر بناتا ہے آپ کی عدالت کو قیش کرتا ہوں اگر میری محنت کامیاب ہو رہی ہو تو آپ اسے قبول کر لی جائے گا چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں واہ 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 سنو نوجوانوں آپ کی نظر درتا ہوں یہ شیر یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وکوف کب تک بنو کہ تم ہوشیار کب تک چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں سہوگے تم ان کے تنز کب تک بنے رہوگے گوار کب تک سہوگے تم ان کے تنز کب تک بنے رہوگے گوار کب تک الہی میری یہ تنگ دستی بھی اب تو خبرہ کے پوچھتی ہے حساب دو تین چار کب تک مہا جنوں سے ادھار کب تک حساب دو تین چار کب تک مہا جنوں سے ادھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کیچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک حکم ساتھ ارنم میں کچھ پڑھنے کا تو صرف دو شیر نہیں دو شیر نہیں نادیم یہاں بیٹھ کر یہی لفظ ہوتا ہے دو شیر نازم مشاہرہ حاسم غروضابادی نے دو شیر کی اجازت دی ہے نادیم بھائی چائے کی میں اس پر چائے اچھے چلو وہ بھی پڑھ دے پڑھ یار یہ ایک مطلع ایسا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید بتانی پڑھے گی سوہل بھائی بمبئی میں ایک مشاہرہ ہو رہا تھا مجروس سلطانپولی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے مجروس صاحب سے میرے جیسے ایک اسی جونیر شاعر نے کہا کہ حضور اگر آپ بھی ہم جیسے چھوٹے شاعروں کے شیر پر داد دے دیا کریں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی مجروس صاحب نے بڑا تاریخ ساتھ جواب دیا کہا بیٹے داد یوں ہی نہیں ملتی چونکاؤ تو داد پاتا اب بھندارہ گیچے لوگوں میں آپ کی خدمت میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکیہ اور داد دیجئے اگر میں آپ کو چونکانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا یہ مطلع پر ارشاد آج دھر چائے کی میز پر ہاں پہلے ہی دے دو داد اچھا اسی پہ آجا ندیم خطرے میں پڑ جاؤ گے آج دھر چائے کی میز پر ایک حسرت بچھی رہ گئی آج دھر چائے کی میز پر ایک حسرت بچھی رہ گئی پیالیوں نے طلب چھو لیے کتلی دیکھتی رہ گئی پیالیوں نے طلب چھو لیے کتلی دیکھتی رہ گئی ہمارے نظامت میں سب ہٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی نظامت کا کمال ہے بھئی آپ کی نظامت کی برکت ہے بہرحال میں نے آپ کے حکم پر ایک مطلع یہ پڑھ دیا اے غزل کا ایک مطلع دو شیر مجھے اپنی مرضی سے پڑھنے کی اجازت دے دیجئے اور اس کے بعد آپ کی زہمتیں کچھ اس طرح سے زمانے پر چھانا چاہتا ہے وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے سننا اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری شیر پڑھنا میری ذمہ داری کچھ اس طرح سے زمانے پر چھانا چاہتا ہے وہ آفتاب پہ پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے تعلقات کے دھاگے تو کبکہ ٹوٹ چکے مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے چٹک رہا ہے جو رہ رہے کے میرے سیدھے میں یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے جو کترہ کترہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے امیر شہر تیری بندشیں ماز اللہ فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے امیر شہر تیری بندشیں ماز اللہ فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے حضراتِ جرامی آپ کی زحمتیں تمام